ستیس جی جو بہت ساری باتیں میں نے کہیں آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ بہت کچھ تو میں نے کہہ دیا تو آپ کہنے کو کیا رہتا ہے بھومی کا بہت لمبی ہو گئی لیکن اس کے باوجود راحل گاندی کی اس یاترہ اس بھارت جوڑو یاترہ جس کو لوگ کانگریس جوڑو یاترہ کہہ رہے تھے وہ کہاں پہنچ گئی آپ کو لگ رہا ہے راحل گاندی کے پورے پورے پروفائل میں بدلاؤ آ رہا ہے لوگ ان کو جیسے دیکھتے تھے جس علاقے سے یاترہ گجر رہی ہے وہاں سے جو تصویریں آ رہی ہیں اور جس علاقے میں یاترہ نہیں گوجر رہی ہے جہاں صرف وہ تصویریں پہنچ رہی ہیں آلوگ جی بہت کچھ کہنے کو ہے اگر آپ مجھ سے پسٹ پوچھیں گے تو میں تو اتنا ہی کہوں گا اتنا سے شروع کروں گا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ modern یگ میں جو politics جس طرح سے چلتی ہے چلائی جا رہی ہے اس میں کاؤنگریس پارٹی کا یہ پہلا ایونٹ مینجمنٹ ہے ایونٹ مینجمنٹ ہے سب کچھ بڑیاں سے سجایا گیا ہے بول نارے لوگ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے پوٹو آپ یہ سب کچھ ہے یہ اس کا ایک پارٹ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے کاؤنگریس نے سیکھی ہے لیکن اس کو چھوڑ دیجے اس پارٹ کو چھوڑ دیجے یہ جو یاکترہ ہے یہ کاؤنگریس جوڑو بھی ہے راہل کو پھر نئے سیرے سے ستھاپیت کرنے کا بھی ہے ازان منتری موڈی کو سیدھا چیلنج بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ بھارت جوڑو بھی ہے یہ سب کچھ ملا جولا یہ پردیاترہ کے روپ میں یاترہ دکھ رہی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پریاس ہے اس کو یہ سب چیزوں کو آندولن میں بدل دینے کا میں شبد استعمال کر رہا ہوں آندولن آندولن کیوں کی جو مدیت چھےڑے جا رہے ہیں وہ کیا چھےڑے جا رہے ہیں اور جو آپ نے کہا کہ ریسپونس ملا ہے سب جگہ ملا ہے نشچت روپ سے ملا ہے ایک جگہ کو چھوڑ کر آندھرا کو آندھرا میں کم دن کے لیے بھی تھا لیکن یاترہ میں لگاتار بہت ریسپونس مل رہا ہے اور وہ ریسپونس ہے کیا میں اس کو یہ بتانا چاہ رہا ہے ایک تو ایک ویکتی اتنا لمبا چل رہا ہے پہلی بات پیدل چل رہا ہے اور گاندھی فیملی کا جس کو ہم ڈائنیسٹی کہتے ہیں اس کا آدمی روڈ پر پیدل چلتا جا رہا ہے یہ ایک کم سے کم دلی میں ہو سکتا ہے کہ کچھ الگ ڈھنگ سے اس کی پیکٹنگ کر دی جائے ہو جائے لیکن صدور میں گاؤں میں پکڈنڈیوں پر روڈ پر اس کا ایک الگ گاندھی فیملی کا ریکاول ہے اور لوگ کیوں آ رہے ہیں میں اس کا ایک ماتر کارن یہ سوستہ ہوں کی جو عام آدمی ہے جو ادھر انڈیا ہے جس کی بات بھی یہ لوگ کر رہے ہیں اس یاترہ میں لگاتا دو انڈیا کی بات تو جو دوسرا والا انڈیا ہے جس کو ہم بھارت کہتے آئے ہیں پرمپرا کے روپ میں تو وہاں تو مہنگائی روجگار اوسر یادی یادی کی سمسیہ تو ہے ہی اور یہ سرکار رہے چاہے وہ سرکار رہے یہ تو لگاتار یہ بھی بھاجن بڑھتا جا رہا بہت بھیانک ڈن سے بڑھتا جا رہا ہم لوگ یہی پہ بات کرتے تھے کسان آندولن کے سمیہ میں اور اگر آپ تھوڑا سا میری بات یاد کریے تو میں نے آپ سے آپ کی سوز میں بھی کہا کہ دیکھیں یہ کسان آندولن اپنے آپ میں کوئی کسانوں کا آندولن نہیں ہے یہ گرامین بھارت کا اُبار ہے اور وہی گرامین بھارت وہی ادھر انڈیا وہی مدے وہی سمسیہیں بھیڑ کو کھینچ کے لار ہے آپ نانڈیڑ میں کل راحل گاندی کا بھاشن سنیے راحل گاندی کا بھاشن سنیے اور اس میں جو جنتا کا جو انسٹینٹ رسپونس ہے مجھے بھی وہ چوکانے والا لگا بے حد چوکانے والا لگ میں بول رہا ہوں اب تو مسال بھی لی جا رہی ہے مسال کے ساتھ یاترہ بھی ہو رہی ہے تو یہ تو پدچال تھی اب مسال بھی ہاتھ میں آ گیا ایک پارٹ یہ ہے کہ یہ لوگ آندولن کا بھی روپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں event management کے ساتھ دوسری بات ایک اور بھی کہ ایک تپسوی کی بھومی کا نیوانے کی کوشش کر رہے ہیں راحل گاندی اپنے کو بار بار یہ شبد کا استعمال کرتے ہیں تپسیاں اور تپسوی ہے کی نہیں تو یہ بھی ایک بات ہے کہ آدمی ڈیڈیکیشن میں ڈاڑھی بڑھا کے الگ الگ روپ دے رہا ہے تو وہ ہر کچھ ہے اس میں اور میں چیز کہنا چاہتا ہوں کی کاؤنگریس کے سنگٹھن کا بات چھوڑ دیجئے کاؤنگریس کے سنگٹھن کو درست کرنے میں بہت سمائے لگے گا لیکن کاؤنگریس کے لوگوں کو ایک گتی پردان کرنے میں ان کے اندر کوئی ایک نئی اورجہ بھرنے میں یہ ضرور یاترہ بہت کوشش مطلب کامیاب ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں آج کاؤنگریسی جو گرے مرے پڑے تھے وہ آج تھوڑا ایک confidence سے بات کرنے لگے اور ایک چیز اور جو مہاراست کی بات کریں ابھی جو latest ہے مہاراست کی تیلنگانہ میں بہت بھیڑ آئی تھی ہم دیکھے تھے کرنا ٹک میں مہاراست میں جو یہ political aspect ہے جو ہم لوگ کل سے دیکھ رہے ہیں کہ سپریہ سولے بھی ہیں آج آدیتیا تھاکرے بھی ہیں تو مہاراست ویکاس آگاڑی کا تو ٹوٹل پریزنٹیشن یہاں پر representation ہو گیا اس کو لے کر بہت سارے سوال تھے تو وہ ایک political aspect میں بھی اگر بات تو ہی کی جاری ہے کہ اس کا کوئی politics سے لینا دینا نہیں ہے چناؤں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ لیکن یہ بات کہنے کی یہ سب کچھ سامنے میں آ رہا ہے اور مجھے ایسا بحسوس ہوتا ہے کی آگے آنے والا میں نے میں نہیں کہہ رہا ہوں اگر بھائی ہمارچل کو چھوڑا راہل گاندھی نے چھوڑا ایک میسیج ویڈیو میسیج بھی تو دے دیتے چاہے گجرات میں ہی ویڈیو میسیج دیتے اور ایک اور چیز کی گجرات میں چناب کیمپین لانچ کر کے بھارے جوڑو یاترہ میں اگلے دن گئے تو ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ سائد گجرات میں بھی جائیں گے دس نومبر کے آس پاس تو یہ ایک بات تو یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کی آہ میں یہ کہہ رہا ہوں ایک اور چیز ایک ایک شب ایک لائن اور بولنا چاہوں گا اور وہ بہت مہتپوڑ ہے میرے بیچار سے ابھی ساما سماج میں بھارت کی انہیں حصوں میں اور دو انڈیا میں اور علاقاؤں میں جس طرح سے ہے ایک بشوس نیتہ کریڈیبیلٹی کی بھی بات تقاضے پر ہے یہ کریڈیبیلٹی شبد بہت مہتپوڑ ہے کہ کس ویکتی کی کتنی کریڈیبیلٹی ہے کس جس ویکتی کی کتنی کریڈیبیلٹی ہے اس کریڈیبیلٹی وار میں جس ویکتی کی کوئی کریڈیبیلٹی نہیں چھوڑی گئی تھی وہ ویکتی اکیلا اس کریڈیبیلٹی کو حاصل کرتا ہوا دیکھ رہا ہے اور باقی جو کریڈیبیلٹیز ہیں وہ کریڈیبیلٹیز اب کتنا ہے کیسے لوگ کر رہے ہیں کیا لوگوں کا رسپونس ہے یہ سب کچھ بھی آکے آج کمانی پر آ چکا ہے ایسا میں دیکھ پا رہا ہوں جی تو یہ یہ بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کریڈیبیلٹیز ایک جو بڑا بھاری ابھیان چلایا گیا اب اب اس کو ملٹی ملین ڈالر ابھیان کہہ سکتے ہیں راہول گانڈی کو پپو ثابت کرنے کا ایک طرح سے وہ پورا ابھیان ڈھرا شاہی ہوتا وہ دکھ رہا ہے ستھ ہندی کا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر